ہیلو سٹوینٹس ویلکم ٹو ایس کے یوٹیوب چینل آستہ شکشہ کے اندر کے یوٹیوب چینل میں سب ایک اسواگت ہے اور جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ سرکار نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ جو فائنل یئر کے سٹوینٹس ہیں ان کو بھی اب پرکشہ دینے کی آوشکتہ نہیں ہوگی اور ان کی جو بھی پرکشائیں ہیں جو بھی اگزامنیشن سے ان سارے کینسل کر دیئے گئے ہیں یہ ہریانہ سرکار کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے پہلے بہت بڑا اسمنجز تھا لیکن آپ جیسا دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ سب سے پہلے جو ہے ہریانہ کے منوحلال خٹر جی نے یہ انفرمیشن جو ہے اپنے اس میں ٹیوٹر پہ دیا پھر اس کے بعد نیوز چینلز پہ آنے لگ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ہریانہ پنچکولا کا سرکولر جو ہے سرکولیٹ ہوا ہے جس کے اندر کلیرلی ساری گائیڈ لائنز دی گئی اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ہی ایم ڈی او مہارشی دیانین انیورسٹی رو تک اس نے بھی اپنا سرکولر جاری کر دیا کہ یو جی اور پی جی کے سبھی ودیارتیوں کے لیے جاہے وہ بی ایڈ ہو ایم ایڈ ہو ٹیکنیکل کا ہے کوئی سی بھی کورس کا ہے ان کو ایگزام دینے کی اوشکتہ نہیں ہوگی اور ان کو انٹرنل ایسسمنٹ کے بیس پر ان کو پرموٹ کیا جائے گا تو یہ بہت بڑی خور آئی ہے ہریانہ سرکار کے طرف سے اور کیسے مارکس لگیں گے کیا لگیں گے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں لیکن میں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو نیو سٹوڈنٹس ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کسی بھی چیز کی ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا کسی بھی چیز کا پرابلم ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو سٹوڈنٹس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے ابھی تک جو بھی انفرومیشن آپ کو دی ہیں وہ پوری سچ ہوئی ہیں تو آج کی جو نیوز میں یہی ہے کہ فائنل ایئر کے ری اپیئر فائنل ایئر ری اپیئر یا ڈسٹنس ایڈیوکیشن کے سبھی ودیارتیوں کو بینا لکھت پرکشا کے پاس کرنے کی ملی منظوری یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہمارے ہریانہ ہی نہیں بلکہ نون ہریانہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت بڑی راحت ہوئی ہے بہت سارے اٹکلے لگائی جا رہے تھے کہ ایگزامس ہوں گے نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے ہم ایسی پینڈیمک سیچوئیشن میں کیسے جائیں گے ہریانہ وہ ساری چیزوں کے لیے اب ہو گیا آؤٹسائیڈر کے لیے بھی بار بار بتا رہا ہوں جو بچے بیہار سے ہیں یا ادر سٹیٹ سے ہیں جو میرے کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں بار بار پوچھ رہے تھے کیونکہ ان کے کالیج سے کوئی ہیلپ نہیں مل پا رہی ہے فون نہیں اٹھاتے ہیں بچوں کا تو ان کے لیے بھی راحت کی خبر آئی ہے کہ ان کو آپ اپنی ٹرین کی بوکنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے کالیج سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کہ ان کو کیسے پاس کریں گے کس پیس پی ہوگا اور یہ ساری چیزیں سامنے اُبھر کر آئی ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہریانہ سرکار کا بڑا فیصلہ سب ہی انیورسٹیز جو ہریانہ کی ہیں ان کو لیے یہ دے دیا ہے ہریانہ گورنمنٹ نے سرکولر جاری کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی سٹوڈنٹ کی پرکشہ یا ایگزام نیشن نہیں لے سکتے ہیں ایگزام اگر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسی سیچویشن کیونکہ جو کوویڈ نائنٹین کے چکر میں ہر سٹوڈنٹ کی لائف ایمپورٹنٹ ہے ایگزام ایمپورٹنٹ نہیں ہے آج پتہ لگا ہے کہ ایگزام ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور لائف ایمپورٹنٹ ہے تو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کے آپ سب کو یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو جو سٹوڈنٹس فائنل ایئر کے ہیں یا فسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں ہیں ان کے لئے بہت بڑی خبر آئی ہے اور بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ودیارتیوں کے انتر تو یہ ہریانہ کے سٹوڈنٹس کے لئے جنہوں نے بہت ایفرٹس لگائے اور جیسا کہ ایم ڈی او نے مہارشید یانند انیورسٹی اور باقی انیورسٹی جیسے سی آر ایسیو ہے انہوں نے ڈیٹ شیٹ ایشو کر دی تھی ڈیٹ شیٹ ایشو کرنے کے چکر میں ہریانہ کے سٹوڈنٹس نے جو ہے کوٹ میں جا کر اپنی ویجے حاصل کی ہے سرکار کے خلاف اور یہ اس ویجے کا آج جو ہے ہریانہ سرکار جو ہے اپنے اس نے پورے فیصلے چینج کیے اور سبھی سٹوڈنٹس کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ایک ہمارا لاؤ بھی ہے کہ سبھی سمانتا کا ادھکار تو سمانتا ایکویلٹی کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ کوئی بھی گورنمنٹ پکشپات نہیں کر سکتی ہے ایک کے فیور میں نہیں جو سمانتا کا ادھکار ہے وہ سبھی کو ملنا چاہیے تو آپ چاہے وہ ہریانہ کا سٹوڈنٹ ہے چاہے نون ہریانہ کا سٹوڈنٹ ہے کسی کو بھی پرکشہ دینے کی عوشتہ نہیں ہوگی جو بھی ہوگا وہ انورسٹری ڈیسائیڈ کرے گی کہ انٹرنل کیسے لے گی اور کس پیس پہ ہوگی مارکس یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے کالیج سے کانٹیٹ کرنا ہوگا تو سٹوڈنٹ آپ کو پسند آئی ہوگی نمشکال